آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آئی نیوز بسٹا چار اور جن کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ بھارتی سماج کے اندر دھراتل پر یہ جتنی بھی سہکاری سنستائے ہیں جس کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جتنی بھی سنستائے بنتی ہیں یہ پرس پر دیکھا جائے تو سہیوک سے ایک وشیش اندر کا کار کے ادیشتے بنتی ہے جہاں پر ساماجیک سانسکرتک اور آردھیک روپ سے جو بھی ان کے حید ہیں اس کی پورتی کے لیے ہوتے ہیں اور اگر ایسی دیکھا جائے تو ایک انوان کے انوصار ہمارے پورے بھارت ورش کے اندرگرد لگ بھاک پانچ لاکھ سے ادھیک سہکاری سنستائے سکری ہیں اور اس کے اندرگرد دیکھا جائے تو ہمارا جو کرشی کا چھیتر ہے اور اوبرک ہے اور دودھت پادن ہے اس میں دیکھا جائے تو اس کا یوگدان زیادہ ہے لیکن اگر ہم بات کریں بینکنگ سیکٹر کی تو اس کے اندرگرد دیکھا جائے تو انہوں نے کافی زیادہ ہمارے دیکھا جائے جب سے ہمارا بھارت ورش آداد ہوا ہے اور تب سے اب تک نہ کیوال آردھیک روپ سے ہمارے بھارت کو اور توجہستہ کو اس نے سچکت کیا ہے بلکہ اسی کرم میں دیکھا جائے تو یہ روزگاروں کو روزگار دینے کے کرم میں بھی اگرینی یوگدان دے رہا ہے اسی کرم میں ہم لوگ آج اتر پردش کے کانپور شہر میں موجود ہیں اور یہاں اسی فیڈونڈ میں ہمارے جو گلوبل کوپریٹی پریٹیٹ سوسائٹی ہے اسی کے سمبنطی جانکاری یہاں کے سیدھے پدادکاریوں سے لیتے ہوئے سوگید آپ کا ہمارے نیوز چینل میں آج جو ہے ہم لوگ اکھٹا ہوئے ہیں یہ جی جی سی ایل کے آٹھویں واشک ادویشن ہے آج بیٹھک ہے اسی لئے ہم لوگ اکھٹے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوپریٹی بینک تلقی کریں جی ہم اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ یہ ہمارے گلوبل کوپریٹی پریٹی سوسائٹی کے ادھیاک جی ہیں جو کی اب دلشید جی ہیں اور دیکھا جائے تو یہ ہمارا آٹھویں واشک ادیویشن چل رہا ہے ہمارے گول گلوبل کوپریٹی پریٹی سوسائٹی کا آئیے اسی سمبنطی جانکاری یہاں کے ڈائریکٹر سنچالک سے لیتے ہوئے جی سوگید آپ کا ہمارے نیوز چینل جی آپ لوگا بھی سواگت ہے اور میں آٹھ میں اس واشک ادیویشن میں ہمارے سنسطہ سے جڑے ہوئے سبھی سدسیوں کا سبھی جو ابھی کرتا مہود ہیں سبھی کا سمبان کرتا ہوں اور ان کا میں دھنیواد بھی کرتا ہوں جو وہ یہاں پہ آئے اپنی اپنی اپستیتی درز کروائی اس کوویڈ نائنٹین میں ہم لوگ نے یہاں پہ شوشل ڈسٹنسنگ کو فالو کرتے ہوئے سبھی کو سینٹائز کیا پھر ماسکنگ کی اور زوم اپ کے تھو آج یہ جو ادیویشن ہوا ہے سمپن ہوا ہے سر دیکھا جائے تو یہ ہمارا کانپور شہن کے انترکہ یہ کہہ دیا جائے لوگ ڈاؤن کے بعد جتنے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیروزگاری جیساں سے بڑی ہے اس کو لے کے آخر یہ سہکاری سنسطہ ہے کس حد تک آدم اندر بھارے کو بھارت کے جو ایک نعرہ ہے اس کو کس پرکار سے دیکھا جائے سوچارو روپ سے کنیانویت کرنے کو لے کے اور بیروزگاری کی جو ایک سمسٹیا ہے کیونکہ سائکاریتہ میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں کے اوپر دیکھا جائے تو جتنی بھی آپ ویپڑن کو لے کے آپ دیکھا جائے تو جتنا بھی ہمارا ایک آرثک چھیترے میں جہاں ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک نشچی روپ سے اگر آقلا کسی پرکار کوئی پرستط کریں کہ ادھر چھ مہنے آٹھ مہینے کے انترکت آخر کس پرکار سے آپ نے لوگ کو روزگار مہیا کرایا دیکھیں آپ نے بہت اچھا بشاہ یہاں پر پرستط کیا ہے اور آپ کے مادہم کے ثورت ہم پورے اپنے دیش باشیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو یہ کوپوریٹیو سوسائیٹیز ہوتی ہیں یہاں پر روزگار کے آگینک آپشنز ہوتے ہیں بہت وہ ہوتے ہیں روزگار کے مادہم بھی ہو سکتے کیونکہ یہاں پر جو اپورچنیٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو پروف کرنا ہی نہیں ایک کےول ہوتا ہے بلکہ اپنے آپ کو ایک لکش بھی ہوتا ہے ایک جو سنسطہ ہوتے ہیں ان کے گولز ہوتے ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے اس روزگاری کو تھوڑا سا ختم کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے ورس ہم لوگ کے جو سدس گنتے تقریباً دو ہزار کے لگتے اس سال اس کووڈ کو دیکھتے ہوئے بھی ہمارے لوگوں میں اتنا زدبہ تھا اور جو بھی کرتا مہودے تھے جو سنسطہ کے سدس وغیرہ تھے تو انہوں نے لوگوں کو پورسائد کیا اور ہم لوگ کی یہ سنکھیا اس طرح تین سو اور بڑھ گئی ہے اس کا ملعب کہیں نہ کہیں روزگار میں ہم نے بڑھتری کی ہے اور لوگوں کو سادھن بھی اپلپد کروائے اور لوگوں کو سانسادن میں مہیا کروائے جی نشی روپ سے یہ دیکھا جائے تو کافی سرہنی پریاس راہ ہے گلوبل کریڈٹ سوسائیٹی کی طرف سے دیکھا جائے تو آپ کہا کر بات کریں تو کیول اتر پردیش کے اندر کانپور شہر میں یا اور بھی ویبین شہروں میں اس کا دیکھا جائے تو آل اگل اگل برانچ ہے شاکھا ہیں ہلو اسی آئی کے دلشکوں کو ہماری طرف سے نمشکار ہم آپ کو بات کرتے ہیں کہ جیسے آت نرمبر بھارت کی آپ بات کرتے ہو تو کوپریٹیو مومنٹ سے بڑا کوئی مومنٹ نہیں ہوتا ہے آت نرمبر بننے کے لیے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس سے جوتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ لابانویت ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے کیونکہ ون پرسن پور آل پرپس آل پرپس سال بائی ون پرسن یہ اس نیتی پہ چلتا ہے کہ ہمارے ایک آدمی سارے پرپس کو سالیو کرے گا اور سارے لوگ مل کے ایک پرپس کو سالیو کریں گے اور جتنے بھی لوگ ہمارے پروفٹ میں شیرنگ ہوتی ہے تو اس لئے کوئی لائیبیلٹی بھی نہیں آتی ہم لوگوں کو بہت زیادہ سیلیری کی لائیبیلٹی نہیں آتی اور کمانے کے اوپشنز جو ارننگ اوپشنز ہوتے وہ بہت بڑھ جاتے ہیں اور اسی کرم میں ہم لوگ جاپس بھی دیتے ہیں ہمارا جو چھت رہے کام کا وہ کانپور منڈل ہے یعنی کہ چھے دسٹک چھے دسٹک میں ہم لوگ کام کرتے ہیں کانپور نگر کانپور دیہات اور ایہ اٹاوہ فرکھابات کنیوج اور کوویٹ نائنٹین کی مہماری کے دور میں بھی ہم نے جو کسی بھی امپلائی کی کوئی بھی سیلری نہیں کٹی پورا پیسہ دیا کیونکہ الٹیمیٹلی انہی لوگوں کی مہنس سے سنسطہ آگے بڑھی تھی کام نہیں ہو رہا تھا تب ہی جو ریزرف تھے ہمارے پاس ان کو ہم نے خرچہ کیا لیکن کسی بھی انسان کو ہم نے اس کٹھن سمیے میں کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس ٹائم پر اپنا کچھن میں چلایا جس سے کہ ہمارے گریب پڑوسی لوگ جو اس کھانے پینے سمسیہ آدھا لیتھی اس کو بھی ہم لوگوں نے نیٹ کٹر کری اور ان تک کھانا پہنچایا اور آگے بھی ہم لوگ سماجی کار سیکاریتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سماج سماج کے اتھان کے لیے ہمیں کام کرنا ہے تو ہم لوگ اس اتھان کے لیے کام کرتے رہیں گے اور نئی نئی چیزیں لے کے آتے رہیں گے میمبرز کے بھلے کے لیے میمبرز کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ صرف پروفیٹ میکنگ کا کام نہیں کرتے میمبرز کے بھلے کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے ہم لوگ کم بیاج پہ لون دیتے ہیں اور زیادہ بیاج اپنے میمبرز کو دیتے ہیں جو کی ہمارے پاوز ڈیپاؤزٹ کرتا ہے اس سے پورے بنگلہ دیش کی اکنومی جو ہے کوپریٹیپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے وہاں تھوڑا سے ٹانسپرینسی کی کمی کے وجہ سے گورنمنٹ پشپ کی کمی کے وجہ سے اتنا نہیں ہو پا رہا ہے لیکن اگر گورنمنٹ تھوڑا سا اس اور دھیان دے تو ہم لوگوں کی اکنومی جو ہے وہ جو ایگرکلچرل سیکٹر ہے اس میں کوئی بھی بینک مدد دی کر سکتا ہے کوپریٹیپ سیکٹر ہی مدد کے لیے آگے آئے گا اور وہی آگے بڑھ کے کام کر سکتا ہے اور فارمرز کی سیچوشن کو آگے اچھا بنا سکتا ہے دیکھا جائے یہ آپ کا آٹھماں وارشک ادھیویشن ہے نشی روپ سے آپ نے پورا مولیانگن کیا ہوگا اب تک جتنی بھی آپ کی دھراتل پر کنیانوید رہی تو اس کو لے کے کس پرکار کا انیشییٹیو آگے بھوش میں لیا جائے گا کہ زیادہ زیادہ یوہ اس سے جڑیں اور زیادہ زیادہ اس سے روزگار پائیں ہم نے یوہوں کے لیے تو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے چینل پارٹنر سکیم یا ایڈوائزرز کو ہم لوگ بناتے ہیں جو ہمارے گاؤن لیویل پر کام کرتے ہیں اور لوگوں کو پروساہیت کرتے ہیں کہ وہ کوپیٹیو مومنٹ میں جڑیں سیکائیتہ آندولر میں جڑیں اور سماج کو اچھے سے اچھا بہتر بھوش دینے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارا اددیش پیسہ کمانا نہیں ہے نا اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو پیسہ کمانا ہے ہمارا اددیش سماج کو اچھے ستھان میں اچھی جگہ سماج کو ساری اچھی سیچی فیسلٹیز پروائیٹ کرانا بھی ہے کیونکہ ہم لوگ بھنداران کا کام کر سکتے ہیں ہم لوگ فسلے کھڑی سکتے ہیں تو اسے کسانوں کا امپروومنٹ ہم ان کو رین دے دیتے ہیں فسلوں کے لیے جو مہا جنوں اور ان لوگوں چکر میں کسان فس جاتے ہیں اور وہ اپنی زمین گرمی رکھ دیتے ہیں ان سب چیزوں سے مکتی مل جاتی سماج کو کہ کاؤپرٹی مومنٹ سے یہ میری پیٹ ہوتا ہے یہ سب سے پہلے انیس و چار میں اندوستان میں لاغو ہوا تھا سب سے پہلے انگلینڈ میں لاغو ہوا تھا انیس چار کے بعد انیس و چار کے بعد انیس و چار میں یہ ایکٹ بنا ایکٹ بننے کے بعد تب سے آج تک ڈے بائیڈ ڈے ڈبلپمنٹ ہوتا ہے لوگ اس کے بارے جاندگاری ہم کم لگتے ہیں لیکن آج بھی یو پی کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ سیکاریتہ بھی بھاگی ہے جہاں سے سارے مومنٹس ہوتے ہیں نشری روپ سے ہم اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں کے جتنے بھی ہم نے دیکھا کرمچاریوں سے بات ہوئی سب نے بتایا کہ وہ میں امپاورمنٹ کو لے کے محیلہ ستشکتی کرل کو لے کے بھی دیکھا جائے تو یہ کوپریٹی کریٹ کافی زیادہ سکری کی رہی ہے اور اس کو لے کے بھی انہوں نے کئی سرانی پریاس کی ہیں تو سر ہم آپی سے جاننا چاہیں گے کہ آخر جو محیلہ ستشکتی کرل کو لے کے آپ نے اپنے اناری شکتی کے پروسطہن کے لیے کس پرکار سے یہاں پہ لوگوں کو دیکھا جائے دھراتل پہ نہ کیول جوڑا ہے بلکہ اس کو سیدھے سیدھے ان کے پریوار کو لابانویت کیا دیکھیں ایسا ہے کہ پرنش و محیلہوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ہماری سبیدھان نایستان نے کوئی فرق نہیں کیا ہے اس لئے ہمارے وہاں بھی کوئی فرق نہیں ہے ہمارے وہاں جتنے بھی ممبر ہیں جو محیلہ ایمپلای ہیں ہمارے محیلہ ایمپلای ہیں ہمارے محیلہ ایجینٹ بھی ہے آپ نے لیجت پاپڑ کا لیجت پاپڑ جو ہے وہ محیلہوں کا ہی سموہ محیلہ کا یوگدار نہیں اسے نہیں کہہ جاتا چاکتا ہے کیونکہ لیجت پاپڑ جو ہے پورے ہندوستان محلان کا نام ہی ہے اور چار محلاؤں نے مل کے وہ چالو کیا تھا آج کی ڈیٹ میں دو سو کرون کا اس کا تنوور ہے اور دو سو کرون کا پروفٹ ہے اس کا اور تنوور تو ہزاروں کرون میں ہوگا اور محلاؤں نے ہی چالو کیا تھا وہ آج بھی وہ لوگ جو ہے محلائے ہی اس پر کام کرتی ہیں روز آٹا لے کے جاتی ہیں پاپڑ بیل کے دیکھ جاتی ہیں بنا کے دیکھ جاتی ہیں آٹا گودھا گودھا محلاؤں کا یوگدان کو اپنی بہت زیادہ ہے اور ہم نے بھی محلاؤں کو کہیں سے بھی پیچھے نہیں رکھا ہے ہمارے وہاں سٹاف میں 50% محلائے ہیں میں بھی تین چار محلاؤں کا بورڈ میں چار محلاؤں کو اس تھان دیا گیا ہے جو کی الگ الگ فیلڈ سے آتی ہیں ان کو الگ الگ طریقے سے ہم کو صلاح دیتی ہیں اور ہم لوگ اس طریقے سے آگے باتے ہیں محلاؤں کا یوگدان تو نکالا نہیں جا سکتا کسی بھی طریقے سے نشی روپ سے ہم چاہیں گے کہ جیسے کی آپ کی سہکاری سنستہ کار کر رہی ہے ہماری اتر پردے ساشن سے کسی پرکار کی آپ کو مدد کی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں کے اوپر ساشن کو کسی پرکار سے مدد مہیا کرانی چاہیے تو ہمارے چینل کے مادرین سے نشی روپ سے آپ اس بات کو پہنچا سکتے ہیں یہ آپ نے بہت اچھا کوششن پوچھا کیونکہ ہم لوگوں کو یہ لوگ بلکل الگ کر دیتے ہیں فائننشل سیکٹر کو بلکل الگ کر دیتے ہیں جس سے ہم لوگوں کے جو جیسے نابار سے جو اسے ریٹ آف انٹرس کی بات ہوتی ہے کہ ہاؤزنگ لون میں جب نشی ریٹ آف انٹرس کی بات ہوتی ہے تو اس کا ریٹ آف انٹرس جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے کیونکہ ان کو سبسیڈی آتی ہے ہم لوگوں کے پاس کوئی سبسیڈی والا کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی کمپیٹیشن کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایٹ دینی چاہیے جس سے ہم لوگ نشی رائز بینک کے ساتھ کمپیٹیشن کر کے اپنے میمبرز کو کمپیٹیٹیو ریٹ آف انٹرس پر جنر پر پردان کر سکیں جس سے کی ان کا امپاورمنٹ ہو پائے سر ہم یہ جاننا جائیں کہ جیسے کہ یہاں پر ریوڈ وہیہ کرایا جاتا ہے تو اس کو لے کے کیا کسی پرکار کا سروے دھراتل پر کیا جاتا ہے جس سے کی لکھا جاتا ہے آم جن اس سے سیدھے سیدھے لعبانوید ہو سکے نہیں بلکل ہم لوگوں کا ایجنٹس جو ہوتے ہیں ڈیلی مارکٹ میں جاتے ہیں اور نیڈ بیسٹ ہم لوگ کام کرتے ہیں کانپور میں اپنے جو ہم لوگ ڈیلی کلیکشن پر لون باٹتے ہیں لون دے دیتے ہیں اپنے میمبرز کو یہ اپنے آپ پر بہت بڑا کام ہے کہ لون دینا اور روز کی روز سے کلیکشن کرنا اور یہی مونوپولی بھی ہماری ہے کوئی بھی آدمی اس کام کو نہیں کر پا رہا ہے جو کہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور لویسٹ ریٹ آف انٹریسٹ پہ ہم ان کو جن پردان کرتے ہیں اور ڈیلی کلیک کرواتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے نیا شروع کیا صرف ایک پرسنٹ پہ گوڑڈ لون ہم پروائیٹ کرتے ہیں کوئی بھی آدمی آئے ایک پرسنٹ پہ گوڑڈ لون لے جائے جو کہ کسی بھی مارکٹ میں کسی بھی بینک سے کم ہے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے چینل کے مادیم سے جنتا کو کوئی سندیش دیں ہم تو جنتا کو سب ایک ہی سندیش دینا چاہتے ہیں کہ پرسنٹیاں چاہے کتنی بھی بیشام ہوں لیکن اگر آپ کی سوچ پوجیٹیو ہے نیگٹیو سوچ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ہار ہوگا نہیں آگے بڑھتے جاؤ گے جیسے کی آپ یہ سوچوں کے مطلب آپ ایسے سمجھئے کہ کہ اگر ہم کسی بات کو یہ سوچیں کہ مددب یہ کام نہیں ہو سکتا ہے تو ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ نگیٹیو ایپروچ ہوگی ہم یہ سوچیں کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے تو ہماری پاوزٹیو ایپروچ ہوگی اور ہم اس کام کو کر لے جائیں گے تو سوچ کی بات ہے ہم تو اپنے درشکوں کو اپنے سب درشکوں کو آپ کے سب درشکوں کو یہی کہنا چاہیں گے کہ کسی بھی پرستی میں کوویڈ نائنٹین جیسی ہم لوگوں نے ہماری دیکھی ہے کسی بھی پرستی میں اپنے آپ کو نگیٹیو اس میں نہیں لے کے آنا چاہیے پاوزٹیو اس میں سوچ میں رکھنا چاہیے پاوزٹیو ایٹیٹوٹ میں رکھنا چاہیے جو کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو رکھا ہے اسی لئے ہم دس سال سے سنسا کو چلا رہے ہیں اور سیکرٹری ہیں یہاں پہ اور ہم نے نیانتر گروہ دیا ہے نیانتر ڈیوڈنٹ باٹا ہے لوگوں کو ڈیوڈنٹ دیا ہے نیانتر پروفٹ کما کے دیا ہے اپنے سدستےوں کو وہ صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے پاوزٹیو ایٹیٹوٹ کا کاران تھا بہت بہت دھنیواز ہم سے جنگی دھنیواز دیکھا جائے یہ تھے ہمارے ساتھ گلوپل کوپریٹیو پریڈی سوسائیٹی کے سچیب جی ارشان لاشید جی اور ہم دیکھا جائے تو ہم نے جتنا بھی ان سے بات کری اور انہوں نے صاحب صاحب اس پر شدوں میں اس بات کو ہمارے سمکش رکھا ہے ساشن پرشاہزان کے سامنے بھی رکھا ہے کہ یہی نہ کہیں سہکاری سنستاؤں کی جو اندیکھی ہوتی ہے یدی سرکار کی طرف سے ان کا پون سہیو کیا جائے تو دھراتل بند نہ کیول دیکھا جائے تو سمست وکاس کاریوں کا صحیح سے دیکھا جائے تو کریان من ہوگا بلکہ اس سے عام جنمانت سیدھے سیدھے لابن بھی دوگا اور دیکھا جائے تو کیول ناری شکتی سچکتی کرال ہی نہیں بلکہ ساتھی ساتھ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں بیروزگاری کو دور کرنے کی یا ہم سیدھے سیدھے بات کریں جو ہمارے پردان منطلی موڈی جنہیں انیشیٹیو لیا ہے آدم نربھر بھارت کا تو یہ آدم نربھر بھارت کے شہد میں سہکاری سنستاؤں کا دیکھا جائے تو بھوش ہمیں ہم لوگ ایک پوزیٹیو انیشیٹیو کے روپ میں ان کا یوگدان دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو آگے بھی اور اور اس سے سماندید اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور اپنے چینل کے مادیم سے سیدھے کین سرکار سے اور پردیش کی سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ نہ کیول سہکاری سنستاؤں کی اور دھیان دے بلکہ ایک پرکار کا سروے بھی کیا جائے اور اس سروے کے انتر کا دیکھا جائے کہ جتنی بھی سہکاری سنستاؤں سوچارو روپ سے کریانوید ہے ان کو سیدھے سیدھے دیکھا جائے تو پرشاہسنے کی سطر پر نہ کیول ان کو جوڑو جائے ان کے ساتھ دیکھا جائے تو ایک بہترین بانڈنگ کی جائے تاکہ اس کا لاب نہ کیول یہاں کے کرمچاریوں کو ملے بلکہ ہمارے سمست بھارتی سماج کو ملے آنے والے سمیہ پہ ہم آپ کو نشی روپ سے اور بھی خبروں سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تب تک کے لئے دھنے واد جائے ہند